موسیقی لاہور کے علاقے جہوٹان میں دھماکہ دو افراد جام بھاگ سترہ زخمی وزیرالہ پنجاب عثمان مجدان نے دھماکے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زخمی کو علاج مال سے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں جنہ اسپطال اور دیگر اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کرنے کی بھی ہدایت امریکہ نے ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی سمیت تین اداروں کی ویب سائٹ بند کر دی ویب سائٹ کی بندش ایران میں قدامت پسند ابراہیم ریسی کے صدر بننے کے بعد کی گئی افغانستان میں طالبان نے تاجکستان کے ساتھ لگنے والی مرکزی سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا مقربی افریقی ملک برکینہ فاسوں میں ریلیف مشن پر جانے والے پولیس کافلے پر نامعلوم مسلح افسران نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں گیارہ افسران ہلاک اور چار لاپتہ ہو گئی دنیا کے سب سے بڑے کارگو جہاز کی ایک مرتبہ پھر کراچی ائرپورٹ پن لینڈنگ فلائٹ ایٹی بی 3859 نے گیارہ مچ کر 27 منٹ پر جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پن لینڈنگ کی وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیسر سلطان کا کہنا ہے کہ سوپوں کو ویکسین مگوانے کے لیے بھی فاق سے کوئی این او سی نہیں چاہیے اسلام آباد یونائٹڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست پشاور ظلمی فارنل میں پہنچ گئی پاکستان سوپر لیگ کے دوسرے الیمنیٹر میں پشاور ظلمی نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے کر ٹارنمنٹ کے فارنل میں رسائی حاصل کر لی نیوزیلینڈ اور بھارت کے درمیان ہونے والے ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپننشپ فارنل کے دوران دو تماشائیں کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا سٹیڈیم سے نکالے کے تماشائیوں پر نیوزیلینڈ ٹیم پر نسل پرستانہ جمنے کسنے کا الزام ہے اقوام متحدہ کی محلیاتی تبدیلیوں پر جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کا مجموعی درجہ حرارت معمول سے ایک اشاریہ پانچ ڈگریز زیادہ ہو چکا ہے اگر دنیا کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے نہ روکا گیا تو آنے والی دہائیوں میں انسانوں سمیت دنیا پر رہنے والی مختلف مخلوقات کی زندگی پر اس کے اثرات پرتب ہوں گے